السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں وراثت سے مطالق ایک غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اور آپ جانتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ اس کے وارثین میں بطور مال وراثت کے وہ تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے ہم سب حصہ ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یا تو وراثت کی تقسیم ہم کرتے ہی نہیں ہیں یعنی والد کا انتقال ہو گیا کئی سال گزر گئے والد نے کیا زمین و جائدہ چھوڑی ہے کیا مال چھوڑا ہے جو کہتوں ایسے پڑے رہتا ہے کوئی اس میں فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی شخص اس میں منمانی کرتا ہے تو یا تو ہم تقسیم نہیں کرتے اور بعض لوگ جو تقسیم کرتے ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں ان کے ہاں بھی کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں دونوں صورتوں میں منمانی کی جاتی ہے دونوں صورتوں میں لوگ اپنی مرضی سے کام لے رہے ہیں جو لوگ وراثت جان بوچ کر کے نہیں تقسیم کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں بلکہ بیس بیس سال کا عرصہ گزر جاتا ہے وراثت کی تقسیم نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بھی منمانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی وراثت سالوں سال تقسیم نہ کی جائے یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ وراثت کی تقسیم جتنا جلدی ممکن ہو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو تاکہ لوگوں کو ان کا حق مل جائے تو ایک تو جو لوگ نہیں تقسیم کرتے یہ ان کی منمانی ہے اور جو لوگ تقسیم کرتے ہیں پھر بھی اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں یہ ان کی طرف سے بھی کوتا ہی ہے میرے بھائی اور دوستو قرآن میں آیتِ میراث آپ پڑھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے حقوق کی رعایت کی ہے کہ سب کے حصے کو بیان کر دیا ہے کہ کتنا پرسنٹ کس کو ملے گا صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6737 ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ میراث اس کے حقدار تک پہنچا دو یعنی جو وارثین کا حق ہے انہیں دے دو تو کس طرح دینا ہے وراست کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق کرنی ہے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے کم یا زیادہ چاہے وہ کوئی زمین ہے چاہے وہ کوئی مکان ہے کوئی دکان ہے کوئی کھیتی کی زمین ہے کوئی کیس پیسہ ہے جو بھی ہے وراست کے مال کے طور پر اس میں قرآن کے قانون کے مطابق تقسیم کرنی ہے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے نہ صرف اسے بتانا ہے بلکہ اسے اس کا مالک بنانا ہے مکمل طور پر وراست کی تقسیم ہونی چاہیے مکمل طور پر اسے اس کا مالک بنانا ہے یعنی قانونی اعتبار سے بھی وارثین کو ملکیت حاصل ہونی چاہیے قبضے کے اعتبار سے بھی وارثین کو اس کی ملکیت حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے مال کے مطالق جو فیصلہ کرنا چاہیں اس کے لئے آزاد ہوں چاہے گھر کی تقسیم کا مسئلہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس کو واضح انداز میں وراست کی تقسیم کر کے اسے سامنے والے کو مالک بنانا چاہیے یہ کیا ہے کی منمانی طریقے سے آپ وراست کی تقسیم کریں بعض مال کو تقسیم کریں بعض مال کو چھوڑ دیں اور وراست کی تقسیم میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کریں کسی مال کی ویلو اور اس کی پوجیشن آج کے وقت میں مالی اعتبار سے کچھ اور ہے اور آپ اس میں کچھ اور بتلائیں وراست کی تقسیم میں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے تو ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو کہ وارسین کو ان کا حق دیا جائے اور مکمل طور پر ان کو اس کا مالک بنایا جائے ان کے قبضے میں وہ دیا جائے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی سامان دو تین لوگ مل کر کے خریدتے ہیں اور بعد میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب کو سب کا حصہ دے دیا جائے تو جس طرح سے وہاں پر اس سامان کو تقسیم کر کے سب کو مالک بنایا جاتا ہے اسی طرح وراثت کے مسئلے میں بھی مالک بنانا چاہیے ہاں اگر کوئی وارسین میں سے کوئی شخص نابالک ہے کوئی چھوٹا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے جو بڑے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے مال کی حفاظت کریں ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں لیکن یہ کیا کہ وراثت کی تقسیم آپ نہیں کریں گے اور ایسے ہی چلتے رہنے دیں گے آپ کو اختیار نہیں ہے ہم میں سے کسی بھی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم کرنے کے بعد بھی سامنے والے کو ہم مالک نہ بنائیں اس کی مرضی وہ زندگی اپنی کیسے گزارے گا حتیٰ کی وہ اپنا کھانا بنانے کا نظم بھی الگ کرنا چاہتا ہے وارسین میں سے کوئی تو کوئی دوسرا وارس اس پر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے کہ آپ کا کچھن ہمارے ساتھ ہوگا کیوں آپ دباؤ بنائیں گے آپ کا کوئی حق نہیں ہے ہاں وراثت کی تقسیم کے بعد مکمل طور پر ایک دوسرے کو مالک بنانے کے بعد اگر کچھ بھائی یا کچھ وارس آپس میں مل کر کے ساتھ میں اپنا کاروبار اور تجارت کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں اپنی کھیتی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا اور کسی مالکو وہ ساتھ میں رکھ کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں آپ وارسین کو تو چھوڑ دیجئے وراثت کی تقسیم کے وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وراثت کے تقسیم کے وقت اگر تمہارے کوئی قریبی رشتے دار وہاں موجود ہوں یتیم لوگ موجود ہوں مسکین لوگ ہوں وہاں پر حاضر ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو کیا دے دو یعنی وارسین کو جیسے آپ دے رہے ہو مکمل طور پر کبضہ دے رہے ہو ان کا حق آپ انہیں لوٹا رہے ہو اسی طرح ان لوگوں کو بھی دے دو جو وہاں گریب مسکین قریبی رشتے دار موجود ہیں اور اللہ رب العالمین نے کہا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے نرمی سے بات کرو یہ نہیں کی یہاں آپ کہاں سے آگئے آپ کو کیا زر ہماری پرائیویسی ہے لوگ آج وراثت کی تقسیم کے معاملے میں پرائیویسی کا حوالہ دے کر کے ایک دوسرے کا حق گسپ کرتے ہیں ارے بھائی وراثت تقسیم کر رہے ہو کوئی راز آپس میں تھوڑو نہ ایک دوسرے کا بات رہے ہو تو اس میں پرائیویسی کی بات کہاں سے آگئی کیا آشرفیاں ہیں کیا وہ جواہرات ہیں کہ وہ جا کر کے کوئی شخص کسی کو بتا دے گا اور کل آ کر کے آپ کہاں کوئی شوری کر لے گا یہ نہیں ہے لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ ان کے مسئلوں میں آئیں تاکہ انصاف اور نائنصافی کی بات کو سمجھیں اور اس کی اصلاح کریں تو میرے بھائی و دوستو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ وراثت کی تقسیم میں اس طرح کی منمانی ہم نہ کریں سامنے والے کو مکمل طور پر مالک بنائیں چاہے وہ مرنے والے انتقال کرنے والے کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی کوئی بیٹی ہے یا اس کی انتقال کرنے والی کی بیوی ہے یہ ایسا ہونا چاہیے شریعت کا ہی مطالبہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے قانون کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنے کی توفیق ادا فرما اور صاحب حق کو اس کا حق لوٹانے کی اس تک پہنچانے کی ہمیں توفیق ادا فرما آمین تقبل رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن